میاں نواز شریف صاحب کی وطن واپسی آخر کب ہو رہی ہے موسیق نون کی جو انتخاب کی کیمپین ہے یا پھر انتخاب لڑنے کے لیے جو ایک پارٹی کیمپین کرتی ہے اس کو لیڈ کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ آ جاتے ہیں تو اس میں یقیناً ایک نئی روح جو ہے وہ نظر آئے گی کہ نئی روح پھونگ دی گئی ہے لیکن کیا ایسا ہونے جا رہا ہے یا نہیں ہونے جا رہا یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اور اس کے حوالے سے مختلف ٹائم لائنز جو ہیں وہ دی جا رہی ہیں کہ اب آ سکتے ہیں تب آ سکتے ہیں پھر ایک فیصلہ بیچ میں آیا اس میں بھی لوگوں نے جو ہے کافی لوگوں نے کہا کہ شاید اب جو ہے وہ آرڈ لے ہو جائے لیکن بہرحال ابھی جو ان کی شریف فیملی نے جو تصدیق کی ہے وہ یہی کی ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہے سبتمبر کے وسط میں پاکستان پہنچیں گے بوخائی صاحب اب خبریں تو مختلف جگہوں سے آ رہی ہیں لیکن ہم تو چونکہ ریلائے کریں گے آپ کی طرف سے آنے والی خبر پہ کہ آخر میاں نواز شریف صاحب آ کب رہے ہیں میں سمجھ گئے ہوں اس کے اندر جو ٹانٹ آپ مجھ پر کر رہے ہیں کیونکہ تاریخ دی تھی نا میں نے میں سمجھ جاتا ہوں جو بھی آپ کہنا چاہ رہی ہوتی ہیں ایک تو یہ بات میرے خود سے کھل کے کہنی چاہیے کہ نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے چاہے وہ ان کی فیملی کے لوگ ہیں چاہے وہ ان کی پارٹی کے لوگ ہیں تسلسل سے جھوٹ بول رہے ہیں داہر ہے یہ جون میں بھی کہا گیا تھا وہ واپس آ رہے ہیں جولائے میں کہا گیا تھا آ رہے ہیں پھر ہم نے فیملی کے لوگوں سے رابطہ کیا ان کا نہیں جی وہ چودہ اغس کو واپس آ رہے ہیں اگر آپ کو یاد ہو یہ ڈیٹ اور بھی لوگوں نے دی تھی ضروری نہیں ہے ان کا لیکن وہ سارے پی ایم ایل کے سٹال وارٹس تھے لیکن جو بات سب سے زیادہ مجھے پلوزبل لگتی ہے وہ ہے جو الٹی میٹلی خاجہ آصف صاحب نے کہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ان کی واپسی کا کوئی امکان نہیں ہے جب تک زیرو رسک کی قیفیت کو انشور نہیں کیا جائے گا میننگ دیر بھائی اب اس کی وضاحت نہیں کر دیتا ہوں اس کی کہ وہ جب آئے نہ انہیں کوئی عدالت پوچھے نہ انہیں کوئی محکمہ پوچھے وہ آرام سے تشریف کلائیں جا کے جاتی عمرہ میں اپنے گھر چلے جائیں اور پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن کو وہ اپنے الیکشن کمپین کو وہ لیڈ کر رہے اس کی طرح ہے؟ آنسر ہے ایس اور ایس ایس کہ اس ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ کے سامنے ایم اندر رما اور ایس لیے کہ انہیں آکے عدالت کے سامنے سرندر کرنا ہے سرندر کریں گے بیل ہوگی پہلے انہیں یعنی وہ جس کو کہتے ہیں پیسج بیل یعنی حفاظتی جو بیل ہے وہ ملے گی کہ وہ آئیں یہاں انہیں کوئی گرفتار نہ کرے وہ عدالت میں پیش ہوں اور پھر اس کے بعد ان کا کیس سنا جائے اپیل ان کی منظور ہو جائے جس کے امکانات بہت ہیں اس لیے کہ اس کیس کے باقی سارے مجرم رہا ہو چکے ہیں ان کی ناہلی پہلے ہی ختم ہو چکی ہے جو مرضی عدالت نے کوشش کی ہے ابھی بھی جاتے جاتے کہ وہ قانون جو ہے اس کو اٹھا کے پھینک دیا انہوں نے باہر لیکن الیکشن کمیشن جو ہے اس کے لاز میں یہ امینڈمنٹ ہو چکی ہے کہ ناہلی کے مدت صرف پانچ سال ہے صحیح ٹھیک ہو گیا اچھا میں اپنی عرض پوری کرلوں اگر آپ اجازت دیں گے تو اصل بات یہ ہے کہ شکر یہ ہے کہ انہوں نے یہ غلطی نہیں کی کہ وہ آ جاتے اگر تو اس سپریم کو ان کو چھوڑنا تھا اس کے بارے میں کوئی ابحام نہیں ہے کسی کو نہ عمران خان صاحب نے چھوڑنا تھا اگر وہ ان کے ہوتے ہوئے آتے نہ اس عدالت نے چھوڑنا تھا یہ بھی اس کے بارے میں کوئی ابحام نہیں ہے لہذا اب جو کہا جا رہا ہے کہ وہ ستمبر کے وسط میں آئیں گے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سولہ ستمبر کو جناب بندیال صاحب گھر چلے جائیں گے ریٹائر ہو کے اور عدلیہ کی قیادت میں ریڈیکل تبدیلیاں آئیں گی ٹھیک ہے ٹھیک ہو گئے نہیں تو اگر وہ ریڈیکل تبدیلیاں آ جاتی ہیں تو تب ہنڈر پرسنٹ شور ہو جائے گا کہ بلکل کچھ نہیں جیسا کہ آپ نے کہا کہ وہ جاتے ہیں کہ کچھ نہ پوچھا جائے کس طرح سے میک شور کیا جائے گا کہ وہ زیرو رسک جس کی بات کرے زیرو رسک کی بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ آئیں انہیں گرفتار نہیں کیا جائے وہ عدالت میں پیش ہوں عدالت ان کی بیل منظور کرے اور وہ قدمہ جو ہے وہ میرٹس کے اوپر ختم ہو جائے یہ آئیڈیال سیچویشن ہے اور ان کو لگتا ہے کہ کازی فائنزی صاحب کے آنے کے بعد یہ اس کے چانسز بڑھ جاتا ہے نہیں اس کو میں دوسری طرح سے کہوں گا کہ بدیال صاحب کے جانے کے بعد شاید اس کا امکان بڑھ جائے گا وہ جائیں گے تو کوئی آئے گا بھی تو جناب دو تین باتیں اور کرنی بہت ضروری ہیں ایک تو یہ کہ شباز شریف صاحب اب لندن جا رہے ہیں اور وہ جا کے بڑے بھائیہ سے ملیں گے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد کچھ پارٹی کے بڑے جو سٹالورٹس کہلیں یا ہاکس کہلیں رانہ سناولہ ہیں پروید رشید صاحب ہیں جاوید لتیف صاحب ہیں اور خاجہ حاصف صاحب جو ہیں یہ بھی لندن جائیں گے میرے خیال میں یہ ملاقاتیں جو ہیں اس میں فیصلہ ہو سکتا ہے میرے خیال سے اس میں ان کی واپسی کی تاریخ کا فیصلہ ہو یا نہ ہو لیکن الیکشن کیسے لڑنا ہے الیکشن کی کمپین کی سٹیٹیجی کیا ہوگی اس کے اوپر یہ کنی طور پر گفتگو ہوگی ٹھیک ہے مجھے یوں دکھائی دیتا ہے کہ الیکشن کمپین شروع کرنی پڑے گی ان کو بہت لیٹ ہو گیا ہے اس وقت آپ کو سرفیس پہ کہیں بھی پاکستان مسلم لیگ دکھائی نہیں دے رہی نہ ہلکوں میں نہ گراؤنڈ لیول کے اوپر آپ کو کہیں کوئی ایکٹیوٹی نظر نہیں آ رہی ہے سوائے اس کے کہ مریم نواز صاحبہ نے کچھ میٹنگ کی ہیں یوتھ ونگ جو ہے اس کی ایک میٹنگ کی ہے لیکن اگر الیکشن مارچ میں بھی ہونا ہے تب بھی الیکٹرال ایکٹیوٹی اب شروع کرنی پڑے گی جو سب سے بڑا پلس ہے ان کے لیے وہ یہ ہے کہ اب ان کا مقابلہ سابقہ الیکشن کی طرح پی ٹی آئی سے نہیں ہے کیونکہ پی ٹی آئی کے حصے بخرے ہو چکے ہیں پی ٹی آئی سکڑ چکی ہے دو نئی اتحاد یعنی دو نئی پارٹیاں بن چکی ہیں نئی پارٹیاں کبھی بھی اتنے مختصر عرصے میں الیکشن میں کو بہت زیادہ اکھار پچھار نہیں کر سکتی نہیں تو بغائی صاحب ابھی پی ٹی آئی چونکہ میدان میں نہیں ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ مسلمی ایک نون جو ہے فار گرانٹڈ لے رہی ہے تھوڑی ریلاکسڈ ہے کیونکہ پی ٹی آئی میدان میں ہے نہیں نئی پارٹی جو ہے وہ اتنا کوئی ڈیفرنس جو ہے وہ کریئٹ کر نہیں سکتی ہے نواز شریف صاحب کے اسی لئے آنے کی کوئی تاریخ سامنے نہیں آرے اگر ایسا ہی ہے جیسا آپ فرما رہی ہیں تو یہ دوسری غلطی کرے گی پی ای 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 لین ایک ایک غلطی انہوں نے زمنی الیکشن میں کر کے دیکھ لیا آپ کو یاد ہے نا بیس سیٹوں پر الیکشن ہوا تھا جس میں پندرہ پی ٹی آئی جیت گئی تھی وہ اس لئے ہوا تھا کہ گراؤنڈ کے اوپر کوئی نکلا ہی نہیں یہ خاکان عباسی صاحب جو آج کہتے ہیں کہ غلیس اسیمبلی تھی میں معافی چاہتا ہوں قوم سے اس لئے کہ انہوں نے کچھ کیا نہیں تھا یہ گھر سے نکلے نہیں تھے نہ انہوں نے گھر سے کوئی ورکر نکالا تھا اس لئے مار پڑی تھی ان کو اگر یہ غلطی دورائیں گے مارے جائیں گے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں میرا خیال یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے ان سب کو سمن بھی لندن اسی لئے کیا ہے کہ start the activity now یہ کہہ کے جان بچانا کیلئی جب نواز شریف صاحب تشریف لائیں گے election campaign کو لیڈ کریں گے تب ہم شروع کریں گے activity مارے جائیں گے اس میں یہ آپ کو لگتا ہے کہ پہلے سے کچھ duties assigned ہونی جائیں Absolutely کیونکہ آپ کافی دیر سے اس electoral arena سے باہر ہیں صحیح ہے آپ نے جو political activity normal ہوتی ہے پارٹیوں کی وہ بھی آپ کی کہیں دکھائی نہیں دیتی اس لئے آپ کو تو اور زیادہ قوت کے ساتھ اپنے آپ کو launch کرنا ہے خانجہ مخانی صاحب جب کوئی challenge بڑا ہوتا ہے نا تو پھر آپ زیادہ پر جوش طریقے سے زیادہ کوشش ڈالتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ نونلی کو لگتا ہے کہ آپ کو اتنا بڑا challenge نہیں ہے میں نے کہا کہ یہ غلطی اگر وہ کریں گے تو اس کا نقصان بھی انہی کو ہوگا کیوں دیکھئے جتنے کون لے گا ان کی جگہ خطرہ ہے کیا میں عرض کرتا ہوں ایک تو جتنے بھی electables تھے پی ٹی آئی میں وہ سارے ان دو نئی پارٹیوں میں سمو چکے ہیں ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا اپنا vote bank ہے اگر پنجاب کے اندر مسلم لیگ نون کی position erode ہو گئی اس میں ان روڈز بنا لیا لوگوں نے تو تباہی ہوگی نقصان ہوگا نا پی اے ملن کا جو سمجھ دیا کہ پجام ہمارا گاڑا ہے دوسری طرف پیپلز پارٹی بھی جو ہے وہ ہتھیار تیز کر کے بیٹھی ہوئی ہے وہ بھی آرام سے نہیں آپ نے دیکھا نا وائسیز آف ڈیسینٹس آپ کو مل رہی ہیں نا کبھی کنڈی صاحب چھٹکی کاٹ رہے تھے حکومت کو کبھی شیریم رحمان صاحبہ کاٹ رہی تھی کبھی خرشید شاہ بول پڑتے تھے یہ ہوا ہے نا تو اس لیے ان کو nothing they should not take anything for granted اگر لیں گے تو ان کا نقصان ہوگا پتہ نہیں کیوں مجھے لگ رہا ہے کہ وہ پھر یہی غلطی دور آئیں گے جو انہوں نے زمنی انتخابات کے دوران کی اس لیے کہ الیکشن چلیے جی مارچ میں ہو رہے ہیں کتنا عرصہ ہے مارچ میں آپ نے اپنی پارٹی کو ری آرگنائز کرنا ہے آپ نے نئی سٹیٹیجی بنانی ہے آپ نے پریکٹیکلی لوگوں کے گراس روٹ لیول تک ان تک پہنچنا ہے تو کام تو آپ کو اب شروع کرنا پڑے گا نہیں تو بغائی صاحب اس کو کیا اس طرح سے بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ مسلمی نون شاید اس حوالے سے کلیر ہے کہ الیکشن ابھی قریب قریب تو نہیں ہونے والے اس لیے وہ ابھی انہوں نے کوئی کیمپین جو ہے وہ شروع نہیں دیکھئے یہ possible ہو سکتا ہے آپ کی بات میں بہت وزن ہے کہ ان سے زیادہ کسی کو نہیں پتا ہے الیکشن کا ہونے ہے لیکن میں کہتا ہوں جب بھی ہونے ہیں جب بھی ہونے ہیں اگر آپ گراؤنڈ پر نہیں ہیں اگر آپ گراؤنڈ پر نہیں ہیں تو پھر آپ کہیں بھی نہیں ہیں صحیح میرے خواہد سے ان کی لیڈرشپ کو اور خاص طور سے نواز کو صحیح اب سوچنا چاہیے کہ کیا سٹیٹیجی ہونی ہے کن اشیوز پر الیکشن لڑنا ہے کیا حکمت حملی بنایے ہیں کیا حکمت حملی ہوگی سٹیٹیجی اگر نہیں ہے تو الیکشن آپ جیت نہیں سکتے سٹیٹیجی اگر آپ گراؤنڈ پر